جو لوگ اپنی ذات میں اصافِ حمیدہ پیدا کرتے ہیں پروردگارِ عالم ان کی ذات میں رحمت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے وجود میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے ایک رشد پیدا کرتا ہے ایک حدید پیدا کر دیتا ہے اور ایک نور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان پھر اس سہارے سے چلتا ہوا اپنے خالی کے کل ملک کے کل اللہ سے جاں ملتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ ریکارڈز کو سبسکرائب کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے جن کا نام اسلامی دنیا میں ورڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے لوگو اللہ سے ڈرو لوگو نماز پڑھو لوگو پاکستان کی قدر کرو دعوت کلمہ پیارے دوستو جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے ہاں یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں دو ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ سو مرتبہ درودِ ابراہیمی تین سو تیرہ مرتبہ استغفراللہ اور بعد نمازِ عشاء اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا بشرتے کے انسان گناہِ کبیرہ چھوڑ دے اللہم صلی علی محمدین النبی جل امی وعلا آلی واصحابی وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمدین النبی اللہ